تو لک دیکھ سکتے دوستو بہت ہی پیارا لک دیا ہوا ہے کیمان اٹھارا ٹھیکا اور آپ اس کا لک چیک کر سکتے ہیں لک کتنا پیارا دیا ہوا ہے یہ لک دیکھ سکتے ہیں بیک لک دیکھ سکتے ہیں اور فرینڈز اس کا یہ ہینڈ لک دیکھ سکتے ہیں کہتا ہوں کہ اس کا سلو مو کس طرح کام کرتا ہے موسیقی 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 السلام علیکم دوستوں میں ہوں آصف اور ہم میرا یوٹیوب چینل لگر آصف ویل نیوز وان تو دوستو آج آپ یہ دیکھ رہے خوبصورت سے سائل اور میں ادھر موجود ہوں اور آپ بھی ایران ہوگے کہ میں اس سائل میں انبوکسن کر رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ انبوکسن کرتے ہیں روم کے اندر لیکن آج میں ایک یونک انبوکسن کرنے والا ہوں اور وہ دوستو انبوکسن ہوگی کیمن اٹارہ ٹھیک کیونکہ یہ موبائل آپ کو دے رہا ہے بہت زبردست قسم کا سمارٹ فون صرف ستائیس ازار روپے میں ایسی انبوکسن دوستو جس سے آپ ایک مزے اور انجوائے کر سکتے ہو اس ویڈیو کو اور اس خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہو یہ سامنے آپ ویو نظر آرہا ہے بہت خوبصورت ویو ہے انبوکسن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نظارے میں میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو وہ آپ کو سمارٹ بنا سکتے یا نہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیمن اٹارہ کا لوگ کیسا لگتا ہے دوستو ہینڈ لوگ بیک لوگ کیسے لگتا ہے دوستو سب کچھ جتا ہوں گا کیمن اٹارہ کی کیا خاصیت ہے اس کا پروسیسر کتنا اور اس ویو میں کس طرح سلومو کیمن اٹارہ تھی کا چھلتا ہے یہ سب کچھ بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھنا اور یہ انبوکس ان آپ کو بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردست لگی گا چلے اسٹارٹ کرتے ہیں کیمن اٹارہ تھی کی انبوکس ان تو کافی خوبصورت بوکس بنایا ہوا ہے کیمن اٹارہ تھی نے اور یہ دیکھ سکتے آپ تھوڑا سا ڈریفرنٹ بوکس ہے اس کا باقی ٹیکنو سے چیک کرتے کولتے اور موبائل کی کولٹیز دیکھتے ہیں اس خوبصورت نظاروں کے ساتھ آپ نے اس سے پہلے انبوکس ان نہیں چیک کی ہوگی تو دوستو ہمارا کیمن اٹارہ اوپن ہو گیا چیک کرتے اس کا لک نہیں سبھر ایک میلا تو لک دیکھ سکتے دوستو بہت ہی پیارا لک دیا ہوا ہے کیمن اٹارہ تھی کا اسے شٹارٹ کرتے چیک کرتے کہ اس کے فیچر کیسے ہیں اور لک کیسا ہے دوستو اس سے پہلے اس کے ایسے شریز پر نظر ڈالتے ہیں تو دوستو ایک پاؤچ ہوتا ہے ہمیشہ کے طرح ایک پاؤچ ہے نرم والا ایک پاؤچ دیا ہوا ہے دوستو کیمن لکا ہوا ہے اس کے اوپر دوستو ایک بوکس دیا ہوا ہے اس کے اندر کیبل اور ایک انفری دیوی ہے انفری دوستو ایک چھوٹے سپیکر والی انفری دیوی ہے اور کیبل پر نظر ڈالی جائے تو ٹائپ سی کی کیبل ہے اور اس کے مو پر ایک یلو سا نشان ہے یہ جینین کی نشانی ہوتی ہے ریل می میں بھی اسی طرح کیبل ہوتی ہے اور چارجر پر نظر ڈالی جائے تو اٹھارہ وولٹ کا چارجر ہے اس کا فاسٹ چارجنگ دیوی ہے دوستو ٹیک لوں نے اس بار دیکھ سکتے ہیں کیمان اٹھارہ کا لک کہ کتنا پیارا لک نظر آ رہا ہے فرینڈز اور آپ یہاں کے خوبصورت نظاری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے نظار ہیں فرینڈز اور آپ اس کا لک چیک کر سکتے ہیں لک کتنا پیارا دیا ہوا ہے فرینڈز یہ لک دیکھ سکتے ہیں بیک لک دیکھ سکتے ہیں اور فرینڈز اس کا یہ ہینڈ لک دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا ویو نظر آ رہا ہے فرینڈز کیمان اٹھارہ کا لک سرہا اٹھ کر ہے اور اسے کہ کافی ہمارے فرینڈز ٹک ٹوک وغیرہ اور یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور اسے اچھے ویو بتاتے ہیں لیکن ہمارے فرینڈز انبوکس ان روم وغیرہ یا اسٹوڈیو وغیرہ میں کرتے ہیں لیکن یہ انبوکس ان میں نے تھوڑی یونک کی اس لئے کہ ہمیں اس ویو کا پتہ لگے اس موبائل کے کیمرے کا پتہ لگے کہ کس طرح پکسل ہے اس موبائل کے کیمرے کے اس موبائل کے لوگ کا پتہ لگے کہ لوگ کس طرح نظر آتا ہے فرینڈز کیونکہ یہ سمارٹ فون واقعی آپ کو سمارٹ بنا رہا ہے کہ نہیں کیونکہ کافی اچھے نظارے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ویو یہ بلڈنگ وغیرہ کتنے صاف کیلئے نظر آ رہا ہے فرینڈز اور یہ آپ سمندر دیکھ سکتے کہ واقعی کیمن اٹھارہ ٹھی میں کیمرے والی جیسے خاص بات ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ہم نے یہاں پر تجربہ کیا کہ کافی اچھے نظارے نظر آ رہے ہیں کیمن اٹھارہ ٹھی میں اور کیمن اٹھارہ ٹھی کی لک کی بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ لک اگر آپ کو کول آئے تو واقعی آپ سمارٹ لگ رہے ہیں نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کہ کتنا اچھا لک آ رہا ہے فرینڈز تو دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے فیچر پر اور سب سے بہلے بات کرتے ہیں فرینڈز اس کی میموری پر اور میموری دوستو یہاں دیوی ہے 128 128 جی پی اور نیچے نظر ڈالی جائے تو 4 جی پی کا ریم دیا ہوا ہے اور پروسیسر کی بات کی جائے فرینڈز تو پروسیسر ہے یہاں پر جی ایٹی فائف یعنی کہ اچھا گیمنگ موبائل فون بھی ہے فرینڈز کیمرے کے پکسل پر کی بات کی جائے تو 48 میگا پکسل کیمرہ دیا ہوا ہے یہاں پر 48 میگا پکسل کیمرہ اور سلو مو بھی دیا ہوا ہے چلوئے شٹارٹ کرتے کہ اس کا کیمرہ ریزلٹ کیسا ہے فرینڈز اور یہاں کے ویو اس کے کیمرے میں کس طرح کیپچر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی کمرا لک کی بات کی جائے تو جو تین کیمرے یونک ٹائپ کی دی ہے اور اس کا بیک لک کی بات کی جائے تو بیک پہ بہت خوبصورت شائننگ والا کلر ہے اور فرینڈز یہ تو آپ پرچیس کرنے کے بعد جب اپنے ہاتھ ملیں گے تو پھر جو لک آپ کو نظر آئے گا فرینڈز وہ الگ ہی لک ہوگا یہ دیکھ سکتے کہ پنچ کیمرہ فرینڈز میں دیا ہوا ہے اور بیچ ان بیچ میں دیا ہوا ہے اور کہتا ہوں کہ اس کا سلو مو کس طرح کام کرتا ہے فرینڈز تو کافی ہمارے فرینڈز ان بوکس ان کرتے روم وغیرہ میں تو موبائل کی کولیٹیز صحیح طرح معلوم نہیں ہوتی ہاں یہ فیچر وغیرہ پتا لگ جاتا ہے کہ اتنی میموری ہے اتنی ریم ہے اتنا پروسیسر وغیرہ ہے تو فرینڈز یہ اٹکے ہم نے اس لئے بنائی تو موبائل کی کولیٹیز بھی پتا لگے کہ اس خوبصورت نظارے اس کے کیمرے میں کیسے کیپچر ہوتے ہیں کیمن اٹارا کا لوگ کیسا لگتا ہے کیمن اٹارا آپ کو سمارٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے کیونکہ اچھا فون انسان اس لئے لگتا ہے تو انسان خود بھی اچھا لگے اور موبائل بھی اچھا لگ کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے کہ کتنا اچھا لوگ آ رہا ہے کان پر ہاتھ پر کتنا اچھا لوگ آ رہا ہے اور اس کا سائز بھی آپ دیکھ لے کہ کتنا اچھا ہے تو ریان بھائی آپ نے دیکھا اتنے خوبصورت نظارے اور اتنے خوبصورت ویو آپ نے دیکھے کیسے لگی آپ کو انبوکسین ذرا اٹھکے لگی نہیں لگی ماشاء اللہ اچھا مزا آیا بہت اچھا لگی ہے انبوکسین کے ساتھ ساتھ انجوائی بھی ہم نے کیا اور کافی مزا آیا اور یہ جگہ کافی پرسکون ہے فرنڈز یہاں پر کافی فشنگ کے لئے لوگ آتے ہیں چائنہ پورٹ اس کا نام ہے یہ بیچ میں بند ہو گیا تھا واپس اوپن ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ خوبصورت سائل کا بھی آپ کو بتائے اور اچھے ویو اچھے نظارے آپ کو بتائے اور فرنڈز کیمن اٹھارا ٹی کی اچھی انبوکسین کر کے دکھائے اور یونیک ویو آپ کو بتائے فرنڈز یہ دیکھ سکتے آپ کہ کیمن اٹھارا ٹی کا لکھ کتنا پیارا تھا تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ملتے نیکس ویڈیو میں اس سے اچھے اس سے اچھے نظارے اس سے اچھے انبوکسین اور اس سے اچھے ویلوگ کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک اپنے دوست آصف اور میرے دوست ریان کو اجازت دیجئے نیکس ٹائم ملتے اس سے اچھے نظاروں کے ساتھ اللہ آفیز موسیقی